بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایل سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اور آپ کی اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کے نام ایل سے شروع ہوتے ہیں وہ بہت کرشماتی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ ایک بار جس چیز کو چاہیں تو اسی کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں اور آسانی سے اپنے جستجو کو ترک نہیں کرتے ان میں تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں پیسہ ان پر نچھاور ہوتا ہے مگر ان میں سے بعض تنگ دستی کی زندگی بسر کرنے کے باوجود مطمئن نظر آتے ہیں یہ بہت متحرک ہوتے ہیں اور ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں اور ان کا دوسروں کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہوتا ہے ایل نام کے زیادہ تر لوگ دوستی پر بہت یقین رکھتے ہیں لیکن ان میں سے بعض کی دوستی لمبے عرصے تک نہیں چلتی ایل نام کے لوگوں میں معصومیت اور چلاکی دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں مگر اس کا استعمال یہ موقع کی مناسبت سے ہی کرتے ہیں یہ اپنے میارے زندگی کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن ان میں سے بعض دنیا داری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی زیادہ گہرائی میں نہیں سوچتے ایل نام کے لوگوں کو زندگی کے ہر میدان میں جیتنے کی بہت خواہش ہوتی ہے ان کی یہ خواہش بعض اوقات جنون کی حد تک پہن جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے انہیں رشتوں کو ٹھکرانا بھی پڑے تو یہ گریز نہیں کرتے مگر ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیاروں اور اپنی فیملی کو اولین ترجیح دیتے ہیں ایل نام کے زیادہ تر مرد بہت خوش مزاج ہوتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی سے بہت پیار ہوتا ہے اسی لیے یہ لوگ زیادہ تر اپنی خوشیاں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان کا لہجہ بہت مزاہیہ ہوتا ہے مگر ان میں سے بعض سنجیدہ طبیعت کے مالک بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زیادہ حسی مزاک نہیں کرتے زیادہ تر روشن خیال ہوتے ہیں اور معاشرے میں خوب عزت حاصل کرتے ہیں ایل نام کے نوجوانوں کو موج مستی بہت پسند ہوتی ہے اور یہ تہائف دینا اور لینا بھی بہت پسند کرتے ہیں مگر ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو موج مستی سے تھوڑا دور رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہی مصروف رہتے ہیں ایل نام کے نوجوانوں کے لیے ان کا شریک حیات سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ اپنے شریک حیات کا بہت خیال لگتے ہیں لیکن چونکہ ان کے مزاج میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اسی لیے بعض اوقات یہ اپنے سے جڑے رشتوں سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں جو کہ ان کی ازدواجی زندگی میں بھی کئی طرح کی تبدیلیاں رونما کرنے کا باعث بنتا ہے اسی لیے بعض اوقات یہ اپنے سے جڑے رشتوں سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں جو کہ ازدواجی زندگی میں بھی کئی طرح کی تبدیلیاں رونما کرنے کا باعث بنتا ہے یہ لوگ زیادہ تر اپنے جذبات کا اظہار بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے اندازے گفتگو سے دوسروں کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں ایل نام کی لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ بہت مخلص ہوتی ہیں اور اچھی زندگی بسر کرنے کی خواہاں ہوتی ہیں یہ اپنی ازدواجی زندگی میں بھرپور تعاون کرتی ہیں مگر ان میں سے بعض فطری طور پر تھوڑی مغرور بھی ہوتی ہیں جو ہر چیز کو اپنے حساب سے چلانا پسند کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ان میں سے بعض انڈیپینڈنٹ زندگی بسر کرنے کو ترجیح رہتی ہیں ایل نام کے لوگوں کی زندگی زیادہ تر مشکلات کا شکار رہتی ہے مگر یہ لوگ اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں جس کی بدولت یہ تمام مسائل سے آسانی سے باہر نکل آتے ہیں ناظرین یہ تھا ایل نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر ایل نام ملے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص حوام میں مزید عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا لطیفو 129 مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ